نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمن آمین صدق اللہ العزیم اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایمانیات سے متعلق آپ مسلسل کے جمعہ سے سمعات فرما رہے ہیں آج بھی ایمان کی پہلی شاخ کے بارے پہ کچھ باتیں عرض کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا ایمان ایک درخت ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں اور ان میں سب سے بڑی شاخ سب سے افضل اور سب سے اولا شاخ قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں قلمہ طیبہ اپنے دامن میں بہت سیادہ وزاحت برکت رحمت اور رحمت رکھے ہوئے ہیں کاش کہ کوئی قلمہ طیبہ کی برکت کو سمجھتا اور اس کے فوائد کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرتا حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر ایک ہی سواری تھی اور اس سواری پر آگے سید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور پیچھے ہی حضرت معاد بن جبل بیٹھے ہوئے تھے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاز اب یہاں میں سمجھا دعاو کو اس وقت ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دور سے سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا معاز اللہ شرک ہے تو میں یہاں پر ارز کروں گا کہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ کہیں اور سے نہیں کربلا کے تاجدار سے ملا ہے اور جہاں تک دور سے پکارنے کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اٹھارہ محرم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ویسال کی تاریخ ہے تو جب کربلا میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نعات لکھی اس نعات کے آخر میں جو مقتہ تھا اس مقتے کے اندر انہوں نے لکھا یا رحمتل لعالمین ادریک لزین العابدین میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کے بابا اسلام کے لیے جان قربان کر چکے کیا ان کا بیٹا یا رحمتل لعالمین کر کے معاذ اللہ شرک کہتے ہیں شرک کرتے ہیں نہیں پتہ چلا دور سے بھی سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا شرک نہیں اور عربی کے قائدے کے اعتبار سے یا کا استعمال دور کے لیے بھی ہوتا ہے اور قریب کے لیے بھی ہوتا ہے یہ کوئی بھی مکتب فکر کا مولوی اپنے مکتب میں کتاب پڑھاتے ہوں گے نا تو اس کے اندر یہ ضرور حروف ندہ جو ہے اس کے اندر یا کی استعمال کے حوالے سے ضرور آئے گا کہ یا قریب کے لیے بھی پکارا جاتا ہے اور یا دور کے لیے بھی پکارا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل قریب بیٹھیں حضرت معاز بن جبل ایک ہی سواری پر دور اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاز تو حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لبیک تسعدیک حضور میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاز کو پکار کر پھر کچھ کہتے نہیں ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا معاز تو حضرت معاز بن جبل پھر جواب دیتے ہیں لبیک و سعدیک سرکار میں حاضر ہیں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے پھر ارشاد فرماتے ہیں یا معاز تو حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لبیک و سعدیک اور بلکل سنبھل کر کے ایک دم بلکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے ارشاد کی طرف کے اب حضرت کیا فرمائیں گے ذرا میں اسے غور سے سنو اور یہاں میں آپ کو بتا دوں ہمیشہ کے لئے ذہن میں رکھو جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنائے جا رہے ہوں توجہ چاہوں رہا جب سنائے جا رہے ہوں تو اپنی باتیں مت کرو ورنہ حضور اور اللہ کی باتوں کا مازلہ انسلٹ ہوں اور توجہ بھی نہ ہٹاؤ پوری توجہ لگا دو کہ اب کیا کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان سنائے جا رہا ہے تو حضرت معاق بن جبل ایلرٹ ہوئے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جس کسی نے بھی دل سے یہ لفظ دل آیا ہے قلب کا استعمال حضور نے فرمایا جس کسی نے بھی دل سے ایک مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھا وہ جنت میں تاخی یہ دل کی بات ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ بس اتنا کہنا مطلب ہو گیا کام یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اگر زبان سے ہم نے کلمہ تیبہ پڑھ بھی لیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور دل کی پوزیشن یہ ہے کہ معبود کی ایک بھی نہیں سننا ساری سننا ہے تو نفس ہی کی سننا ہے لیکن جس نے دل سے کہہ دیا اب اس کے بعد وہ اس طریقے سے اس پر جمع ہے کہ سنوں گا تو صرف میرے رب کی سنوں گا اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا بھی حکم آجائے میں چھوڑ دوں گا یہ ہوا دل سے ماننا اور اسی لئے ڈاکٹر اقبال جیسے مفقر نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر دل مسلمان نہیں ہوا اور آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں یہ آنکھیں ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی رہتی ہیں اور یہ دل ہے کہ نہ جانے کن کن کی محبت میں گرفتار پڑا ہوا ہے اگر دل میں جھاک کر کے دیکھیں گے تو شاید کہیں خدا اور اس کے رسول کی محبت کا ٹم ٹم آتا ہوا دیا کہیں نظر آ جائے زیادہ تر اس دل کے اندر جھاک کر کے دیکھیں گے دنیا 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 مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ فکر کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور پاک تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا تو جیسے حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو یوں ہی نہیں نکل گئے صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو جیسے ہی گزرتے پہلے سلام پیش کرتے یہاں تو پورے کی پورا ٹانڈا نکل جاتا ہے سلام نام بھی کوئی چیز نہیں وہ چھوٹے کو بھی سلام کرتے بڑے کو بھی سلام کرتے اس لیے کہ حضور نے فرمایا افش السلام سلام کو پھیلاؤ جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو یہ حضور کا ارشاد سلام تو حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ گزر گئے حضرت فاروق آزم جا کر صدیق اکبر سے شکایت کی امیر المؤمنین میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا وہ کسی سوچ میں دوبے ہوئے تھے میں نے ان کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی بلاتا ہوں کیسے انہوں نے جواب نہیں خلیفہ تھے لیکن اخلاق مصطفیٰ سے واقف تھے واقف تھے اور جملہ یاد رکھئے گا حاکم بن کر نہیں جیتے تھے خادم بن کر کے جیتے بڑا فرق ہے حاکم بن کر جینے میں اور خادم بن کر کے جی میں کہا اچھا سلام کا جواب نہیں چلو میں چلتا بلایا نہیں خلیفہ ہیں خلیفہ واقف ہیں بلایا نہیں حضرت عثمان غنی کو تشریف لے گئے کہا عمر چلو چلتے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو سلام پیش کیا دونوں نے فورا جواب دیا کہ دو آدمی جائیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے دو ہیں تو اپنے خیال سے باہر آ چکے تھی سلام کا جواب دیا تو فورا صدیر کے اکبر نے کہا عثمان تمہارے بھائی عمر نے تم کو سلام کیا تم نے سلام کا جواب نہیں دیا کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں اب جیسے انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کب انہوں نے سلام کیا تو صدیر اکبر یہ نہیں فرما دے کیا بات بنا تھی کہا میں سچ کہتا ہوں جو تم نے کہا سچ کہا پھر فارو صدیر اکبر نے فرما وہ تمہارے پاس سے گزرے انہوں نے تم کو سلام کیا تم کس خیال میں ڈوبے ہوئے تھے سنیے غور سے کیا سوچتے تھے کس خیال میں ڈوبے تھے کہا میں کیا بتاؤں ایک خیال میرے ذہن کے اندر گردش کر رہا تھا میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے خبر نہیں کہ میرے بھائی عمر گزرے اور سلام انہوں نے کیا کہا کیا خیال کیا سوچ رہے تھے کہ سوچ یہ سکا وہ سوال یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے بہت بن سور کر کے آتی ہے ایسی بن سور کر کے آتی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہوجاتا ہے تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا تو صدیق اکبر نے فرما تم نے نہیں پوچھا نہ میں نے پوچھ کیا میں نے اس سوال کو پوچھ کیا جلدی سے بتاؤ حضور نے کیا فرما تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ میں نے جب حضور سے پوچھا کہ یہ بن سور کر جو بیج کیا تھا اور انہوں نے لوٹا دیا بس وہی کلمہ تیبہ اس سے نجات نظریہ ہے یہی کلمہ تی یعنی دنیا کی محبت کے مقابلے میں خدا کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے جب یہ محبت دل کے اندر جا گزی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نجات کا سامان بن جاتا ہے اور جیسا کہ آپ نے سنا حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ جس نے ایک بار دل سے کلمہ پڑھا اس کو نجات مل گئی تو یہ حدیث سن کر کہ حضرت معاد بن جبل نے سرکار سے حضور اگر اجازت دیں تو میں لوگوں کو خوش خبری سنا دوں توجہ جاؤں گا غور سے سنیے گا اگر حضور اجازت دیں تو میں اس کی خوش خبری لوگوں کو سنا دوں سرکار نے فرما نہیں نہیں اگر تم یہ بول دوگے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ اسی پر تقیہ کر لیں گے اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے پھر حضرت معاد بن جبل نے بتایا کیوں تو یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث جب حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ویسال کا وقت قریب آیا تب انہوں نے یہ حدیث علم نہ چھپایا جائے اس کا حضور نے فرمایا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی دو باتیں سمجھ میں آئیں پہلی بات یہ سمجھ میں آئیں کہ دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ کلمہ تیبہ کی اتنی کسرت کرو اتنی کسرت کرو اتنا پڑھتے رہو اتنا پڑھتے رہو اتنا پڑھتے رہو کہ یہ کلمہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے دل میں نقش ہو جائے جیسا کہ حضور مفتی آزم مہند علی رحمہ کہتے ہیں خدا ایک پر تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علی 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 اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر خدا لکھا ہو ایک پر محمد لکھا ہو اس محبت کو دیں اور یہی وہ کلمہ ہے جسے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علی علی نے انسانوں کے سامنے پیش کیا اور جب پیش کیا تو بڑے سبردست انداز سے پیش کیا ہو اس کے فائدے کو پہلے ہی دن بتا دیا قولو لا الہ الہ تفلحو لا الہ الہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ یہ کلمہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے دونوں جہاں بھی کامیاب کرتا ہے لیکن اس کلمہ کو سمجھو اس کلمہ کو دل میں اتارو اس کلمہ کا ورد کرو اس کلمہ سے محبت کرو یہاں تک کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ جیتے جیتو اپنی جگہ پر یہ کامیاب دیتا ہے لیکن مرتے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو گیا تو اس دنیا سے وہ کامیاب کر چلا گیا اس لیے فرمایا گیا کہ جب سقرات کے عالم میں کسی کو دیکھو لَقِنُ مَوْتَاكُم تو تم اپنے مردے کے سامنے یعنی مرنے والے کے سامنے تلقین کرو یہ نہ کہ کلمہ پڑھ نہیں اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہو اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے رہو تو پڑھتے 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 جب تم پڑھتے رہو گے تو اس کی زبان بھی حرکت میں آ جائے گی اور کوئی موقع بس اس کو ایک بات سے خوف تو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو میں اب کنٹینیوز رکھوں گا پھر ایمان بللہ پھر ایمان بللہ کے تقاضی جب تک میں ادھر رہوں گا آتا رہوں گا بتاتا رہوں گا انشاءاللہ ہم رات کو سو جاتے لیکن فرمایا گیا ہم سوتے اپنی عادت بنا لو اپنی زندگی میں شامل کر لو اس لئے کہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کو اللہ کی پیارے حبیب نے ایمان کی سب سے اعلی شاخ کے اعتبار سے بتایا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کلمے پر ہوا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی دے اور ہم سب کا خاتمہ کلمہ تیبہ پر فرمائے اور ایمان پر زندگی دے ایمان پر موت نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ